صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اللہ عز و جل کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں لباس کی دولت عطا کی جس سے ہم سردی گرمی کے اثرات سے اپنے حفاظت کر سکتے ہیں یہ لباس ہماری زینت کا سبب ہے اور یہی لباس سبب وقار بھی ہے ہر قوم کا جدہ جدہ لباس ہوتا ہے مگر مسلمان کا لباس سب سے منتاز ہے آئیے اب ہم لباس کی سنتیں اور عداب سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سفید لباس ہر لباس سے بہتر ہے اور سرکار مدینہ صلو اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا ہے نبی کریم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید لباس پہنو کیونکہ یہ زیادہ صاف اور پاکیزہ ہے لباس پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کریں مثلا جب کرتا پہنے تو پہلے سیدھی آستین میں سیدھا ہاتھ داخل کریں پھر الٹی میں اسی طرح جب پاجامہ پہنے تو پہلے سیدھے پانچے میں سیدھا پاؤں داخل کریں اور جب اتارنے لگیں تو الٹی طرف سے شروع کریں جی ارشاد بھائی لباس پہنتے وقت پہلے کیا پہنا جائے لباس پہنتے وقت پہلے کرتا پہنے پھر پاجامہ اچھا اب یہ بتائیں کہ لباس پہنتے وقت کی دعا کس کس کو یاد ہے جی ارشاد بھائی آپ بتائیے جب کپڑے پہننے لگیں تو یہ دعا پڑھیں الحمدللہ اللذی کسانی ہذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة جس کا مفہوم ہے اللہ عز و جل کا شکر ہے جس نے مجھے یہ پہنایا اور بغیر میری قوت و طاقت کے مجھے عطا کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہ دعا ہم سب کو یاد کروا دیجئے ماشاءاللہ چلیں سب میرے ساتھ دوہر آئیں الحمدللہ اللذی الحمدللہ اللذی کسانی کسانی حذا ورزقنیہ حذا ورزقنیہ من غیر حول منی من غیر حول منی ولا قوة کپرے پہنے سے پہلے جو یہ دعا پڑے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے سبحان اللہ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل ہمیں فیشن والے لباس سے بچا اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق لباس پہننے کی توفیق مرحمت فرما آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم